بیگم نے آئینے میں لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا ماں جی آپ اپنا کھانا بنا لینا مجھے اور انہیں آج ایک پارٹی میں جانا ہے بوڑی ماں نے کہا بیٹی مجھے گیس والا چولا جانا نہیں آتا تب بیٹے نے کہا ماں پاس والے دربار میں آج لنگر ہے تو وہاں چلی جاؤنا کھانا بنانی کوئی نوبدی نہیں آئے گی ماں چپ چاب اپنی چپل پہن کر دربار کی طرف ہو چلی یہ سارا واقعہ ان کا دس سالہ بیٹا سن رہا تھا راستے میں اس نے اپنے ماں پاسے کہا پاپا میں جب بہت بڑا ہاتھی بن جاؤں گا تب میں بھی اپنے غیر کسی دربار کے پاس ہی بناؤں گا ماں نے اس کی وجہ پوچھی کیوں بیٹا تو اس بچے نے جو جواب دیا اسے سن کر اس کے ماں باپ کا سر شرم شرے نیچے جھوک گیا اس بچے نے کہا کیوں نہ ماں جب مجھے بھی کسی دن ایسی ہی پارٹی میں جانا ہوگا تو تم بھی تو کسی دربار میں لنگر کھانے جاؤ گی نہ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کہیں دور کسی دربار میں جانا پڑے جوستو نہ اپنوں سے کھلتا ہے نہ غیروں سے کھلتا ہے نہ اپنوں سے کھلتا ہے نہ غیروں سے کھلتا ہے یہ جنت کا دروازہ ماں کے پیروں سے کھلتا ہے اپنے ماں کا بہت 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 کھایا رکھیں شکریہ موسیقی